اسلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویئرز آج ہم لوگ دیکھیں گے اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور L ویلیوز اور R ویلیوز کیا ہوتی ہیں اسی لینگویج میں اس سے پہلے میں نے جو آپ لوگ کو لیکچر دیا تھا وہ ایکسپریشن کے بارے میں تھا اسی لینگویج میں ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں آج ہم لوگ دیکھیں گے اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہیں سکرین پہ آپ لوگ کو ڈیفنیشن نظر آ رہی ہے assignment statement کی a statement that assign our value to our variable is known as assignment statement means کہ ہم variable کو کوئی value اگر ہم assign کریں گے تو ہم لوگوں کی وہ assignment statement ہوگی میں نے آپ لوگوں کو آپ students پہلے بھی بتایا تھا کہ for example یہاں میں نے ایک variable یہاں پہ declare کیا ہے اس کا نام کیا ہے a ہے اور میں اب اس کو value assign کر رہی ہوں next statement میں تو اس کو use کرتے ہوئے equal assign کو use کرتے ہوئے میں کوئی بھی values کو assign کر رہی ہوں تو جو ہم لوگوں کی یہ جو statement ہے یہ آپ لوگ کی assignment statement ہے مطلب ہم لوگ کیا assign کر رہے ہیں 10 value آپ لوگ کی assign ہو رہی ہے کس variable کو a variable تو آپ لوگوں کی اس طرح سے ہم بہت ساری statements use کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے assignment statement بولیں گے اور اس کے لئے ہم لوگ کیا use کرتے ہیں assignment statement کے لئے یہ جو equal operator ہے یہ آپ لوگوں کا assignment operator کے لئے ہاتھ ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوئے کہ assignment operator equal جو ہے وہ use ہوتا ہے assignment statement میں value کو assign کرنے کے لئے اب یہ جو right side پہ اب یہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی بھی expression ہو سکتے ہیں آپ کی right side پہ آپ لوگ کی value بھی ہو سکتے ہیں یہاں right side پہ آپ لوگ کا right side پہ آپ لوگ کا کوئی بھی computation result ہو سکتے ہیں جو ہم لوگ assign کر سکتے ہیں for example یہاں پہ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا right side پہ کوئی بھی expression ہو سکتے ہیں a plus b اس طرح سے آپ کوئی بھی right side پہ expression use کر سکتے ہیں تو expression evaluate ہونے کے بعد جو result آئے گا آپ لوگوں کا وہ کس کو assign ہو جائے گا وہ variable a کو assign ہو جائے گا یہ آپ لوگ کی اس کو بھی ہم لوگ کیا بولیں گے assignment statement مولیں گے دیکھیں right side پہ آپ لوگ کی جو right side ہے اس کے right side پہ آپ کی کیا ہو سکتی ہے value بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کا expression بھی ہو سکتے ہیں آپ کا اس کے علاوہ آپ کا کچھ اور بھی آپ کے کیا ہو سکتے ہیں constants بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی آپ لوگ کی right side پہ ہو سکتے ہیں یہاں دیکھیں آپ لوگ کو screen پہ نظر آرہا ہوگا name of variable is written on left side of the assignment operator and the value is written on the right side of the assignment operator تو آپ لوگوں نے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جب آپ لوگ کی assignment statement ہوگی جو آپ لوگ کا variable کا name ہوگا وہ ہمیشہ کہ یہاں پہ آپ لوگ کی یہ والی جو side ہے یہاں میں آپ لوگ کی example سے بتاتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کی یہ والی side جو ہے یہ آپ لوگ کی left side ہے اور آپ لوگ کی equal کے جو right right side پہ ہے وہ آپ لوگ کی یہ آپ لوگ کی یہاں پہ value ہوگی ہمیشہ آپ لوگ کی یہ آپ لوگ کا expression ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگ کا یہاں پہ left side پہ آپ لوگ کا کیا ہوگا variable ہمیشہ ہم لوگ لکھیں گے مطلب equal کے left side پہ ہم لوگ کس کو کریں گے right کریں گے variable کو right کریں گے اور equal کے right side پہ ہم لوگوں کی value ہوگی یہاں پہ یہی چیز بتا ہی ہوگی ہے name of the variable is written on the left side of the assignment operator and the value is written on the right side of the assignment operator یہی جو value ہے ٹھیک ہے اب یہ جو value ہے یہ آپ لوگ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ لوگ کی یہ value آپ لوگ کی direct آپ لوگ کا constant بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ constant اس کو ہم constant بھی بولتے ہیں کہ ہمارا یہ ntj constant ہے آپ کا یہاں پہ variable بھی ہم لوگ use کر سکتے ہیں کوئی بھی variable کر سکتے ہیں for example میں اس طرح سے بھی use کر سکتی ہوں ٹھیک ہے یہ a is equal to b اب آپ لوگ کی جو right side پہ جو variable ہے b اس کی value کس کو assign ہو جائے گی a کو اس کی right side پہ آپ لوگ کی value direct value use کسکتے ہیں جس کو constant بولتے ہیں آپ لوگ کا constant ہے ntj constant ہے اور آپ لوگ کا variable بھی ہو سکتے ہیں اور ابھی میں آپ لوگ کو کر کے دکھایا تھا کہ right set پہ expression ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ right set پہ function b ہو سکتے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے جب functions chapter دیکھیں گے تو اس میں آپ لوگ کا functions ہم لوگ right side پہ کیا use کھرے گے مطلب function کو value return کرے value آپ left side جو variable ہو اس کو assign ہو جائے گی آپ ریٹن ویلیو آپ کی کس کو assign ہو جائے گی left side پہ جو variable ہے اس کو assign ہو جائے گی یہ اس کی explanation نہیں ہو can be constant بھی ہوسکتے بھی بتایا variable بھی ہو سکتے یا combinations of operands مطلب آپ لوگ کے combinations of operands میں مطلب arithmetic operators آپ لوگ کے ہو سکتے کچھ بھی expression ہو سکتے expression on the right side is evaluated پہلے اگر آپ لوگ expression ہے پہلے evaluate میٹھ مائنس d تو یہ جو right side پہ آپ لوگ کے ہے یہ آپ لوگ کی کیا ہے assignment statement ہی کہ لائے گی اس پہلے یہ پہلے evaluate ہو گا اس کے بعد ہونے کے بعد ملے گی single value وہ کیا ہوگا left side پہ جو آپ لوگ کا variable ہے اس کو assign ہو جائے گی یہ چھوٹی سی جو چیزیں ہیں یہ بہت important ہیں آپ لوگوں کی programming کے point of view سے اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں کے concepts کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے mind میں بٹھانا ہے دیکھیں اس کی examples آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں right side پہ یہ آپ لوگ کا constant ہے مطلب جس کو value بول رہے ہیں یہ آپ لوگ کا integer constant ہے اس کے بعد آپ لوگ کا expression ہے اور second میں اور آپ لوگ کا third میں بھی آپ لوگ expression ہے i hope students آپ لوگ کو assignment statement کیا ہوتی آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی l value اور r values کیا ہوتی ہیں تو students l value اور r values assignment statement میں جو ابھی ہم لوگوں نے concept use کیا تھا یہ میں نے جو ابھی concept use کیا تھا یہ آپ لوگوں کا یہ جو assignment statement ہے اس میں جو آپ لوگ left side پہ جو بھی لکھتے ہو آپ variable کا name دیتے ہو یا کچھ بھی آپ left side پہ use کرتے ہو وہ آپ لوگ کی l value کہلاتی ہے کیا ہے l value کہلاتی ہے آپ لوگوں کی اور جو right side پہ آپ لوگ کا کچھ بھی آپ لوگ use کرتے ہو وہ آپ لوگ کا کیا ہوتا ہے r value کہلاتی ہے assignment statement میں یہ جو concept ہے یہ آپ لوگ کا کس میں use ہو رہا ہے assignment statement میں use ہو رہا ہے کہ assignment operator کے جو left side پہ ہے وہ کیا ہے آپ لوگ کی l value ہے اور assignment operator کے آپ لوگ کے right side پہ کیا ہے آپ لوگ کی r value ہے یہاں میں آپ لوگ کو read کر کے بھی دکھا دیتی لہنےで آپ لوگ کی اپنے کی ویلیو اور عیلیو کیا ہوتی ہیں ایل ویلیو is an operand آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو koncept بتایا تھا آپ لوگوں کا Operand کیا ہو سکتے ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے Operand میں آپ لوگ کے Verribles آ جاتے ہیں Constants آ جاتے ہیں کچھ بھی آپ لوگ کے آ سکتے ہیں تو آپ کا جو آپ کا L Value وہ آپ لوگوں کا کوئی بھی Operand ہو سکتے ہیں آپ کا Verribles ہو سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی آپ لوگوں کا ہو سکتے ہیں that can be returned مست عالوائز بسیں گل إلي آجا یہ مائن میں رکھنا ہے کہ جو Linda زبii آپ کا ہوگا ширpla و سنگل بیعقی لازمين آپ لوگوں نے چیز دحان éraقlassen sections عالل بلسanych رسالوس میں分ر عاللی لحسل، ا sweeping و Dusty ولátنها سنگل سے بل اج Hermann لخصہ میرے اقان الله، و جاتای را ل simلل بھی آپ پر نمیاد اocre Eyes نمید تعلق سکتا ہے جہاں اور ا Peng Auss caracter واقع اتاعت را کس بھی ر ساکتا ہے لئےOM on the right side of the assignment operator all L values can be used and as R values مطلب یہ جو آپ کی L values ہیں ہم ان کو as a R values use کر سکتے ہیں سٹوینٹس یہ بہت تقریقی پوائنٹ ہے اس کو اپنے مانڈ میں رکھیں کہ جتنی بھی آپ L values use کر رہے ہیں آپ لوگ left side پہ assignment operator کے جو آپ لوگ values use کر رہے ہو وہ آپ as a R value کے طور پہ آپ use کر سکتے ہیں اس کو right side پہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ لوگ کی R values ہیں وہ آپ کی as a L values نہیں use ہو سکتے ہیں مطلب right side پہ جو value ہے آپ اس کو as a L value کے طور پہ left side پہ آپ لوگ use نہیں کر سکتے اس کی example یہ ہے best for example x is equal to 5 آپ اس طرح سے تو آپ اس کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے جو آپ کی right side والی value ہو اس کو آپ اس طرح سے آپ نہیں use کر سکتے اس طرح سے آپ اس کو use نہیں کر سکتے یہ آپ کا expression کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے invalid ہو جائے گا آپ اس طرح سے مطلب جتنی بھی آپ کی L values ہیں وہ آپ as a R values use کر سکتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ لوگ کی R values ہیں آپ ان کو as a L values نہیں use کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی L values اور R values کا concept students آپ لوگ کا کس میں assignment statement may use ہوتا ہے یہ جو questions ہیں students and viewers یہ آپ لوگ کے paper point of view سے short questions کے point of view سے بہت important ہیں اور جب آپ لوگ programs آپ لوگ کیا کروگے programs میں اپنی logic کو strong کروگے یا build کروگے تو اس میں بھی ان concepts کا آپ لوگ کو پتا ہونا ضروری ہے تب ہی آپ لوگ programs بنا سکتے ہو programs کو سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے students okay then اللہ حافظ